اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خولن نبی مدین اس ویڈیو میں غازہ اور اسرائیل، ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کے حوالے سے تازہ ترین خبریں ہیں نئی اپڈیٹس، نئی معلومات اور ڈیولیمنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ناظرین کرام گذشتہ روزیں ایران نے اسرائیل کے خلاف پہلی مرتبہ براہ راست حملہ کیا تھا جو ایرانی سرزمین سے کیا گیا تھا اور ایران نے یہ حملہ اپنے سفارت خانے پر اسرائیلی حملے کے جواب میں کیا تھا اور ایران کی جانب سے اسرائیل سے بدلہ لینے کا اعلان کیا گیا تھا اور وہ بدلہ لے لیا گیا ہے اور حساب کتاب ایران نے اسرائیل کے ساتھ برابر کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے لیکن پکچر ابھی باقی ہے ابھی بہت کچھ بڑا ہونے والے ہیں اس حوالے سے آگے چل کر کچھ مزید تفصیلات ایران اور اسرائیل کی جنگ کے حوالے سے آپ کے سامنے آئیں گی اور اسی طرح سے غازہ کے حوالے سے کچھ بڑی خوشخبریاں ہیں اور غازہ کے مجاہدین کی بڑی کامیابیاں ہیں وہ آگے چل کر اس ویڈیو میں اس وی لاغ میں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ اور کشیدگی کے حوالے سے ناظرین اکرام آپ جانتے ہیں ایران اور اسرائیل کے درمیان جو کشیدگی ہے یہ غازہ اور اسرائیل کی جنگ کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے غازہ اور اسرائیل کی جنگ کو 191 دن گزر چکے ہیں اگرچہ غازہ میں اسرائیل کی دہشتگردی اور بمباری اب بھی جاری ہے لیکن غازہ سے کچھ مصبت خبریں بھی آ رہی ہیں جو ایران کا معاملہ ہے اس حوالے سے آج اسرائیل کے اندر ایک بہت بڑا اجلاس ہوا ہے اور اسرائیل کی جو جنگی کابینہ ہے اس نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا ہے کہ ایران نے اسرائیل پر جو پہلی مرتبہ براہ راست حملہ کیا ہے اس کا جواب دیا جائے گا اور ایران کے اندر حملے کیے جائیں گے لہٰذا ایران کے اندر اس وقت ایمرجنسی اور ہائی الٹ کی خبریں سننے کو مل رہی ہیں اسرائیل کی جانب سے ایران سے بدلہ لینے کا اعلان کیا گیا ہے کہ ایران نے اسرائیل پر حملہ کیوں کیا ہے نظر اکام گدشتہ راہ تھے ایران کی جانب سے تقریباً دھائی سو سے زائدے بمبار کیمیکاس ڈرون تیاروں سے حملہ کیا گیا تھا اسرائیل پر اور بیلیسٹک میزائل بھی داخے گئے تھے اور کروز میزائلوں کا بھی ایران نے استعمال کیا تھا یہ جو حملہ ہوا ہے اس حوالے سے اسرائیل اور امریکہ کا تو دعویٰ یہ ہے کہ یہ حملہ ہم نے ناکام بنا دیئے ہیں لیکن ایران یہ کہتا ہے کہ ہمارے حملے سے اسرائیل کو بڑا تھچکا لگا ہے اس حوالے سے جو ایک انتہائی اہم ترین جو ڈیویلمنٹ اس وقت میرے سامنے ہے کہ ایران نے جو گدشتہ راہ تھے حملہ کیا اس میں ایک اسرائیلی فوجی اڈے کو جہاں پر ایف تھرٹی فائیوے امریکہ کے بڑے خطرناک جنگی جہاز کھڑے ہوئے تھے اس کو نشانہ بنایا ہے اور وہ اڈہ جو ہے وہ ایران کے وہ اسرائیل کے اندر ہے جو نکلر پلانٹ ہے اس کے قریب واقعے ہیں ناظرین اکرام نفاتیم کے نام سے جو اسرائیل کا فضائی اڈہ ہے اسرائیلی ائر فورس کا اڈہ ہے نکب علاقے میں اس کو ایران کے بیلیسٹک میزائلوں سے نقصان پہنچے ہیں یہ اسرائیلی اخبار یدیوت اہرنوت نے رپورٹ کیا ہے رپورٹ کے مطابقے جو ایران نے گدشتہ رات اسرائیل پر حملہ کیا اس سے اسرائیل کو ایک رات میں تقریباً ڈیڑھ ارب ڈالر سے زائد کا نقصان ہوا ہے یہ موجودہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا حملہ تھا یعنی ایک ہی وقت میں ڈھائی سو سے زائد جنگی کیمیکاس بمبار ڈرون تیاروں کا داغہ جانا یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے اور یہ بھی پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ایک ہی رات میں کوئی ڈیڑھ ارب ڈالر سے زائد خرچ کرنا پڑے امریکہ کو اسرائیل کو اور ان کے اتحادیوں کو ایران کے ڈرونز اور میزائلوں کو گرانے کے کے لیے چنانچہ جو ایران کے کیمیکاس ڈرون تیاروں کو گرائے گیا ہے وہ زیدہ تر جنگی جہازوں سے گرائے گیا ہے ایرانی بلیسٹک میزائلوں کو کروز میزائلوں کو امریکہ نے برطانیہ نے فرانس نے اور اسرائیل نے مشترکہ طور پر گرائے ہیں اور اس سے اس سے دفاع پر یا دوسرے لفظوں میں ایران کے میزائلوں اور جہازوں کو گرانے پر جو پیسہ خرچ ہوئے ہیں اس کی اس کا جو ہجم ہے یا اس کی جو تعداد ہے وہ تقریباً ڈیڑھ ارب ڈالر سے بھی زائد بتائی جا رہی ہیں تو اگرچہ ایران کے اسرائیل پر حملے کے نتائج پر ڈسکشن چل رہی ہیں یعنی دونوں طرح کی رائے ہیں بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ایران نے جو حملہ کیا ہے یہ صرف سٹیج شو تھا ایک ڈراما تھا اور ایک اپنے آپ کو ہیرو بنانے کی کوشش تھی اور ایران کے حملے سے اسرائیل کا کوئی جرنل کوئی فوجی قتل نہیں ہوا نہ ہی اسرائیل کے اندر کوئی بڑا نوثان ہوا ہے اور پھر یہ ایک ایسا حملہ تھا جس کے بارے میں ایران نے پہلے سے اعلان کر رکھا تھا کہ ہم یہ حملہ کریں گے بلکہ ایرانی وزیر خارجہ کا تو آج بیان بھی آ گیا ہے کہ ہم نے اس حملے سے بہتر گھنٹے پہلے جو خطے میں ہمارے پڑوسی یا دوست ممالک ہیں ان کو بتا دیا تھا کہ ایران اسرائیل پر حملہ کرے گا اور ایرانی وزیر خارجہ کا یہ بھی بیان آیا ہے کہ ہم نے جو حملہ اسرائیل پر کیا ہے یہ حملہ صرف فوجی اہداف پر کیا گیا ہے ہم نے کوئی ان کی فیکٹریوں کو اور ان کے شہروں کو اور ان کی جو عام شہری پراپرٹیز ہیں ان کو ٹارگٹ نہیں کیا صرف ہم نے مخصوص اہداف کو ٹارگٹ کیا ہے تو اس سے بعض لوگوں کا یہ مانہ ہے اور ان کی ارائے ہے کہ یہ ایران نے صرف سٹیج شو کیا ہے یہ صرف ایک ڈراما تھا ورنہ ایران کے جتنے لوگوں کو اسرائیل نے چودہ سالوں میں گزشتا قتل کیا ہے اس کا بدلہ کم سے کم یہ ہوتا کہ ایران کے کوئی بڑے جرنل کوئی بڑے سائنٹس کوئی بڑے لوگوں اسرائیل کے کوئی بڑے لوگوں کو ایران قتل کرتا جرنیلوں کو اور بڑے سائنٹس کوہدداروں کو جیسے کہ اسرائیل ایران کے بڑے ہداروں قتل کر چکے ہیں بہرحال یہ ایک رائے ہے لیکن دوسری طرف وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر واقعی اسٹریج شو تھا یہ ایک ڈراما تھا تو یہی ڈراما باقی کے مسلمان ملک بھی کر لیں ترکی کر لیں سعودی عرب کر لیں پاکستان کر لیں اور عرب ممالک کیوں نہیں کرتے ہیں پھر ناظرین اکرام یہاں پر جو ایک اور سب سے اہم چیز کہی جا رہی ہے وہ ہے بعض عرب ملکوں کا اس حملے میں کردار یعنی ایران نے جو حملہ کیا اس حملے کے حوالے سے ایران کا تو دعویہ ہے کہ ہم نے اپنے اہداف کو ٹارگٹ کیا ہے ہم نے بدلہ لیا ہے اسرائیل کو بڑا نقصان پہنچایا ہے لیکن ایران کے میزائلوں کو ڈرون تیاروں کو روکنے میں جہاں امریکہ اسرائیل کی مدد کر رہا تھا وہیں بعض عرب ملک بھی اسرائیل کی مدد کر رہے تھے چنانچہ جو اردن ہے جسے جورڈن بھی کہا جاتا ہے اس کا سب سے بڑا تذکرہ اور چرچہ ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کہ اردن نے بہت بڑا دھوکہ دیا ہے فلسطینیوں کو اور غزہ کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ اردن کی فضاؤں میں زیادہ تر ایرانی میزائلوں کو اور ڈرون تیاروں کو گرائے گیا ہے اور اردن چونکہ فلسطین اور غزہ کے پڑوسی ہیں برطانیہ فرانس اور اردن کے اپنے جہاز ان میزائلوں کو گرانے کے لیے استعمال ہوئے ہیں وہیں کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے اپنے جہازوں کو اردن کی ائر سپیس میں بھیجا اور پہلی مرتبہ ہوا کہ اردن کی فضاؤں میں جو اسرائیل کے جنگی جہاز ہیں وہ اڑے اور انہوں نے اسرائیلی جو پائلٹس تھے یہودی جو پائلٹس تھے انہوں نے ایران کے میزائلوں کو اور ڈرون تیاروں کو گرائیا جس پر اردن کے بادشاہ کنگ عبداللہ ثانی کو بہت بڑا تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہی نہیں پاکستان کی جماعت اسلامی ایک بڑی مذہبی سیاسی جماعت ہے ان کے جو سینیٹر رہے ہیں سینیٹر مشتاک ان کا نام ہے انہوں نے تو اپنے ٹویٹر پر ایک ٹویٹ میں یہ لکھ دیا کہ کنگ عبداللہ کی انہوں نے تصویر لگائی اردن کے بادشاہ کی اور اس کے اوپر لکھا کہ غدار ابن الغدار ابن الغدار کہ یہ پورا خاندان ہی غدار ہے جس نے امت مسلمہ سے غداری کی اور آج ایران کے میزائلوں کو اس نے گرا کر ایک مرتبہ پھر غداری کا ثبوت دیا ناظرین اکرام اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بہت سے مسلمان ملک ایسے ہیں جن کے حکمران آج بھی امریکہ اور ان کے ہواریوں کے آگے وہ گھٹنے ٹھیکے ہوئے ہیں اور غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے حوالے سے انہوں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا لوگ سوال کر رہے ہیں کہ اگر اردن نے ایران ہی کے میزائل گرانے تھے اور اردن کو واقعی اپنی ائر سپیس میں گزرنے والے میزائلوں سے مسئلہ تھا تو پھر اردن نے اسرائیل کے جہازوں کو اپنی فضاؤں میں کیوں آنے دیا وہ جہاز جو غزہ پر بمباری کرتے تھے ان کو کیوں نہیں گرائیا اور اردن نے غزہ اور فلسطین کی بالخصوص مسجد اقصہ کی القدس کی جو تولیت ہے وہ اردن کے پاس ہے اس نے غزہ کے لیے کیا کردار ادا کیا ہے یہ لوگ سوال کر رہے ہیں بہاراللہ سوال اکرام غزہ اور اسرائیل کی جنگ جو ہے یہ اب ایران اور اسرائیل کے درمیان بھی بقاعدہ جنگ بن چکی ہے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے شروع میں بتایا کہ اسرائیل کے اندر جو جنگی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے آج اس میں اسرائیل ایران پر حملہ کرے گا اور یہ حملہ اگلے چوبیس سر تالیس گھنٹوں میں ہو سکتا ہے اب یہ حملہ ایران کے خلاف اسرائیل اپنی سرزمین سے کرے گا یا ایران کی اندر جا کر جہازوں سے بمباری کرے گا یہ تو وقت بتائے گا تاہم جو اب تک کی ڈیویلیمنٹس ہیں کہ امریکہ نے اسرائیل کو کہا ہے کہ اگر آپ نے ایران پر حملہ کرنا ہے تو محدود پیوانے پر حملہ کیا جائے امریکہ اسے لڑائی اور کشیدگی کو مزید خطے کے اندر توسید دینا نہیں چاہتا ہے یہ امریکہ نے اسرائیل کو پیغام پہنچایا ہے تاہم ناظرین اکرام ایک بہت بڑا جو اعتراض ایران پر ہو رہا ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ ایران نے اس سے قبل شام کے اندر جنگ لڑی ہے اور ایران نے شام کے اندر کئی مقامات پر بمباری کی ہے یعنی ماضی کی بات میں کر رہا ہوں جب سے شام کا خانہ شام کے اندر خانہ جنگی چل رہی ہے دوہزار گیارہ سے چل رہی ہے تو پچھلے دس گیارہ سالوں میں ایران نے شام کے اندر جو حملے کیے اس میں تو اپنے مخالفین کو اور عام لوگوں کو جیسا کہ شام سے خبریں آتی رہی ہیں کہ قتل کے جاتا رہا ہے تو آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ ایران کے جو میزائل ہیں اس سے اسرائیل کے یہودی نہیں مارے گئے اور پھر بعض عرب جو صحافی ہیں وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ الموت لی امریکہ الموت لی اسرائیل کا جنعارہ تھا مرگ بر اسرائیل مرگ بر امریکہ کے جنعارہ تھا وہ اب کہاں گئے ہیں کیونکہ اس سارے معاملے میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس سے تو یہ لگتا ہے کہ ایران نے حملہ تو کر دیا لیکن نقصان نہیں ہوا اگرچہ ایران کہتا ہے کہ ہم نے ڈیڈ عرب ڈالر کوئی معمولی نقصان تو نہیں ہے ایک رات میں ڈیڈ عرب ڈالر کا نقصان کوئی معمولی نقصان نہیں ہے پھر جو ایک اور چیز سامنے آئی ہے ترکی کے ذریعے سے کہ ترکی کا میڈیا بتا رہا ہے کہ ترکی کی حکومت کے ذریعے سے تہران نے یعنی ایران کی حکومت نے واشنگٹن کو حملے سے پہلے بتایا تھا کہ ہم نے اسرائیل پر حملہ کرنا ہے اور اپنے سفارت خانے پر شام میں جو دمشق میں حملہ ہوا تھا ایرانی سفارت خانے پر اس کا بدلہ لینا ہے لیکن ہم جو حملہ کریں گے یہ مخصوص نویت کا حملہ ہوگا اور ہم اس حملے میں عام لوگوں کو عام جوہوں کو ٹارگٹ نہیں کریں گے ہمارا صرف ملٹری اہداف کو ٹارگٹ کرنا ہے وہ جگہ جہاں سے اسرائیل نے ایران کے سفارت خانے کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا اس اڈے پر بھی ہم حملہ کریں گے یہ بنیادی طور پر پیغام جو ہے وہ ایران نے پہلے ہی امریکہ کے ساتھ شیئر کر لیا تھا بہرانہ جو ہوا سو ہوا اب آگے کیا ہوگا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کیا غزہ کی جنگ بند ہو رہی ہے کیا غزہ کے مسلمانوں کو دوبارہ سے اپنے گھروں میں آباد ہونے کا موقع ملے گا کیا غزہ کے مجاہدین کی جو اب تک کاروائی ہیں وہ کامیاب رہی ہیں کیا آگے مزید رفع جو علاقہ ہے غزہ کا وہاں پر اسرائیل آپریشن کرنے جا رہا ہے کیا اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ کی آگ پھیل رہی ہیں یہ سوالات ہیں جن کے جوابات آپ کو آ کے ملیں گے سب سے پہلے رضی کام غزہ کی آج کی صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل کی جو دہشتگردی ہے وہ غزہ کے اندر رکی نہیں ہے میرے سامنے اس وقت بھی آج کی بڑی خبریں ہیں کہ اسرائیل کی بمباری میں آج بھی دس سے زائد فلسطینی مسلمان شہید کیے گئے ہیں وہ مسلمان شہید کیے گئے جن کو کہا گیا کہ وہ اگر غزہ کے شمالی علاقوں میں اپنے گھروں میں واپس آنا چاہتے ہیں دور دراز چلے گئے تھے خیموں میں تھے اب جب وہ غزہ کے شمالی علاقوں میں لوٹنا شروع ہوئے تو ان پر اسرائیل نے بمباری کر دی جس کے نتیجے میں کوئی تیس سے زائد مسلمان زخمی اور دس سے زائد مسلمان شہید ہوئے ہیں تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہودی سب سے بڑے خائن ہیں بددیانت ہیں ان کی زبان پر ان کے قول و فعل پر کوئی بھی بھروسہ یا اعتماد نہیں کہہ سکتا ہے چنانچہ آج غزہ کے مسلمان اپنے اپنے گھروں کو جب واپس لوٹ رہے تھے تو اس وقت اسرائیل نے بمباری کی ہے تاہم خوشی کی بات یہ ہے اور خوشخبری یہ ہے کہ غزہ کے مسلمان اب شمالی غزہ کے علاقوں میں لوٹنا شروع ہو چکے ہیں اور ایک بہت بڑی یہ ڈیویلمنٹ دیکھنے کو مل رہی ہے کہ غزہ کے جو مسلمان ہیں وہ اب اپنے گھروں کو واپس آنے لگے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ یہ اسرائیل کی شکست پر موہر ہے اور یہ اسرائیل کی شکست کی واضح طور پر یہ دلیل ہے کہ اب غزہ کے مسلمان اپنے گھروں میں واپس آ رہے ہیں اب یہاں پسے پردہ کچھ مزید چیزیں میں چل رہی ہیں کہ ہماس اور اسرائیل کے درمیان جو قیدیوں کے توادلے کا معاملہ ہے اس حوالے سے اسرائیل نے شرائط پر عمل شروع کر دیئے ہیں چنانچہ یہ جو غزہ کے مسلمان اپنے گھروں کو شمالی علاقوں کو واپس آ رہے ہیں یہ بنیادی طور پر اور اسی ڈیل اور اسی معاہدے کی اوپر عمل درامد کے حوالے سے ہی واپس آ رہے ہیں چنانچہ بتایا جاتا ہے کہ ہماس نے شرط رکھی تھی کہ غزہ کے لوگ اپنے گھروں کو واپس لوٹیں اسرائیل غزہ سے اپنی فوجیں نکالیں اسرائیل کی فوجیں غزہ سے بھاگ چکی ہیں اب اسرائیل صرف فضائی طور پر غزہ کے اندر موجود ہے اور بمباری کرتا ہے اور ڈرون سے جاسوسی کرتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ اگلے اٹھالیسے بہتر گھنٹوں میں غازہ اور اسرائیل کے درمیان بقاعدہ جنگ بندی کے معاہدے کا اعلان ہو سکتا ہے اس حوالے سے اسرائیل کی جو موجودہ حکومت ہے اس کا جو وزیر خزانہ ملون سموترش ہے جو وزیر خزانہ ہے اسرائیل کا اس نے یہ کہا ہے کہ ہم نے ایران کو تو جواب دے دیئے ہیں ایران کے تو میزائلوں کو گرا کر ہم نے ثابت کر دیئے ہیں کہ اسرائیل کو ہرانے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے لاف لڑائی کریں اور اپنے قیدیوں کو چھڑائیں اور حماس کو ختم کریں اور پورے غزہ پر اسرائیل کا قبضہ ہونا چاہیے یہ اسرائیل کے ملون وزیر خزانہ سموترش نے بیان دیا ہے دوسری طریقہ ناظرین اکرام جو آج کی ایک اور بڑی ڈیولیمنٹ اس وقت میرے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اور یورپی یونین اور بالخصوص جی سیون کنٹریز کے جو حکام ہیں ان کے درمیان ایران نے جو اسرائیل پر حملہ کیا ہے اس حوالے سے بغایدہ ڈسکشن ہو رہی ہیں اور ایران نے جو اسرائیل پر حملہ کیا اس کے ردعمل میں اگر اسرائیل ایران پر حملہ کرتا ہے تو اس حوالے سے مزید معاملات کو دیکھا گیا ہے لیکن ایرانی جو صدر ہیں ابراہیم رئیسی ان کا ایک بیان میرے سامنے ہے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بھی حملہ دوبارہ اسرائیل نے اس ایران پر کیا تو اس کی بھاری قیمتیں ادا کرنا پڑے گی امریکی صدر جو بائیڈن کا بیان بھی امریکہ کے جو سابق صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کا بیان بھی میرے سامنے ہے کہ ایران کا اسرائیل پر حملہ یہ امریکہ کے اندر امریکہ کی جو موجودہ حکومت ہے اس کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے اگر میری حکومت ہوتی تو کبھی بھی ایران کو جرد نہ ہوتی کہ وہ اسرائیل پر حملہ کر سکے بھارہ نظری کام کفریہ طاقتیں آپس میں ملی ہوئی ہیں کافر مسلمانوں کے دشمن ہیں یہ اللہ نے بہت پہلے بتا دیا تھا چودہ سو سال پہلے قرآن کریم کے ذریعے سے یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخیدوا الیہودا والنصارا اولیاء اولیاء بعدهم اولیاء کہ کبھی بھی یہودیوں کا اپنا دوست مت بنانا یہ آپس میں دوست ہو سکتے ہیں لیکن یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں اب اس وقت جو غزہ کے اندر کی جو صورتحال ہے اس میں توقع ظاہر کی جا رہی ہیں کہ غزہ کے جنگ اب ختم ہوگی انشاءاللہ اور مسلمانوں کی اپنے گھروں کو واپسی ہوگی اور اسرائیل کی جو فوجیں نامراد لوٹی ہیں وہ دوبارہ غزہ کے اندر نہیں آئیں گی اگر آئیں گی تو اس کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی اسے کے ساتھ جھوڑی ہوئی ایک اور خبر ہے کہ جو غزہ کے مجاہدین ہیں انہوں نے جو گدشتہ رات ایران کا اسرائیل پر حملہ ہوا اس کو سراحہ ہے اور حماس کے جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم پوری امت مسلمہ سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ غزہ اور فلسطین کی ازادی کے لیے اسی طرح سے کردار ادا کریں جیسے ایران نے کیا ہے ناظرین اکرام دنیا بھر کے مختلف مالک نے ایران کے اس حملے کے حوالے سے اپنی آراہ دی ہیں بالخصوص برطانیہ اور یورپ کے دیگر ممالک نے ایران کے اسرائیل پر حملے کی شدید الفاظ میں مضمت کی ہے اور اسے وارننگ دی ہے کہ آپ ایندہ مزید حملے نہ کریں تاہم طالبان کا اس حوالے سے بڑا اہم موقف سامنے آیا ہے افغانستان میں چونکہ طالبان کی حکومت ہے ڈھائی سال ہونے والے ہیں طالبان کی حکومت کو اس سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے طالبان نے کہا ہے کہ ایران نے جو اسرائیل پر حملہ کیا یہ بالکل درست ہے اور یہ جائز ہے چونکہ اسرائیل نے ایرانی سفارت خانے پر حملہ کر کے عالمی قوانین کو روندہ تھا تو اس لیے ایران نے ردعمل کے طور پر جو حملہ کیا ہے یہ اپنے دفاع کے طور پر کیا ہے ہم ایران کے اس حملے کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ طالبان کے ایران کے ساتھ بڑے گہرے مراسم ہیں اور طالبان بطور پڑوسی ملکے افغانستان اور ایران کے بیچے معاملات کو مزید طاقت بنا چاہتے ہیں یہاں پر سعودی رب کے کردار کے حوالے سے بات کرنا ضروری ہے بعض میڈیا پر یہ کہا جا رہا ہے کہ گدشتہ روز ہے جو ایران کے حملے ہوئے اسرائیل کے خلاف ہے اس میں سعودی رب کا بڑا رول تھا اور سعودی رب نے ایران سے آنے والے کئی ڈرونز کو میزائلوں کو بمبار کیمیکاس تیاروں کو گرائے ہیں لیکن یہ بات غلط ہے سعودی رب نے کتر نے اور دیگر ممالک نے براہ راستے کسی بھی طرح سے ایران کے ڈرونز یا میزائل وغیرہ کو نہیں گرائے ہے صرف اردن کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اس کے جانب سے یہ علاوہ تھا اسرائیل کو امریکہ کو کہ وہ اپنی ائر سپیس کے اندر یا اردن کی ائر سپیس کے اندر جہاز جا رہے ہیں ان کو گرا سکے بھارہ رسی کام غازہ میں جو ایک سو اکیانوے دنوں میں نقصان ہوئے اس حوالے سے بھی آپ کو ڈیٹ کر دیتے ہیں کہ اب تک جو شہدہ ہیں ان کی تعداد مجموعی طور پر تین تیس ہزار چھ سو چھاسی سے زائد ہے زخمیوں کی تعداد چھتر ہزار تین سو نو سے زائد ہے جو وومن قتل ہوئی ہیں شہید ہوئی ہیں ان کی تعداد نو ہزار پانچ سو بیاسی ہے اور جو بچے شہید ہوئے ہیں ان کی تعداد چودہ ہزار پانچ سو ساٹھ ہے اور جو گھر کلی ہے جو اسی طور پر داثر ہوئے ہیں وہ تین لاکھ ساٹھ ہزار سے زائد ہیں جو لوگ اس وجہ سے ڈسپلیسٹ ہوئے ہیں اس جنگ کی وجہ سے اب تک کہ ان کی تعداد ون پوائنٹ نائن میلین ہے یعنی انیس لاکھ سے بھی زائد ہے اور تیرہ سو زائد مسجدیں شہید کی گئی ہیں اور تیس سے پینتیس ہسپتال جو ہیں وہ کلی اجوزی طور پر تباہ کیے گئے ہیں جبکہ تین سو سے زائد سکول اور مدارس وغیرہ بھی مزید ویڈیوز دیکھنی ہے تو آپ ہمارا ایکس ٹیوٹر اکاؤنٹ ہے غلام نے بھی مدنی اسے فالو کر لیں اس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے پہلے کومنٹ میں مل جائے گا نظر دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ